السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ جنت میں مختلف اوقات کی بات کرتے ہیں حالانکہ آپ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنت میں وقت نہیں ہے جو دنیا میں وقت کا کونسپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف دن کے پہروں کا ذکر ہوتا ہے تو کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے دیکھیں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کبھی بھی اندھیرہ نہیں ہوگا اور جس طرح آسمان دنیا کی چھت ہے اسی طرح عرش جنت کی چھت ہے اور عرش نور سے بھرا ہوا ہے اور اس کی تخلیق سبز، سرخ، زرد یعنی یلو اور سفید یعنی وائٹ نور سے ہوئی ہے اور عرش کے نور کے رنگوں سے دنیا اور آخرت میں موجود تمام نوروں کی زردی، سبزی، سرخی اور سفیدی قائم یعنی عرش کی تخلیق میں جن چار رنگوں کا ذکر میرے پیارے نبی نے کیا وہ کیا ہے سبز یعنی گرین، سرخ یعنی ریڈ، زرد یعنی یلو اور سفید یعنی وائٹ یہ چار قسم کے نوروں سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ان نوروں کی تخلیق سے یہاں کی بھی ہر شے منور ہے اور دنیا کی سورج میں موجود نور عرش کے نور سے رائی کے دانے برابر ہیں لیکن جنت میں دن اور رات کی پہچان کرائی جائے گی اور وہ اس طرح ہوگی کہ رات کے وقت محلوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹکا دیے جائیں گے اور مومن اپنی بیویوں کے ساتھ پردے میں اور حور النعین کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں راک بسر کرے گا تو یہ ایک انڈیکیشن ہوگا جنت میں کے رات ہوگی کیونکہ اندھیرہ نہیں ہوگا تو دروازے بند ہوگئے یعنی ملاقات اب آپس میں نہیں ہوگی سب جنتیوں کا یہی اصول ہوگا اب کسی کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں ہمارے ہاں لوگ بھی اگر میں نے اس وقت ملاقات کرنی ہوں نہ تمہیں یہ چیز ہی نہیں ہوگی کہ تم آوٹ آر نورم کوئی حرکتیں کرو کیونکہ لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید جنت بھی دنیا جیسی ہی ہوگی میں دنیا ہی کی طرح وہاں سوچ رہا ہوں گا وہ دنیا سے باہر نہیں نکل پاتے ہم جنت کو انویجن کرنے کے لئے یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی کسوٹی پہ جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم جیسے دنیا میں ہیں ہم جس طرح دنیا میں سوچتے ہیں ہم سبجھتے ہیں جنت میں بھی ایسے ہی سوچ رہے ہوں گے جنتی کی سوچ ایسی نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں رہنے والے دنیاوی شخص کی سوچ ہوتی ہے تو جب تک ہم دنیا کے مائنسیٹ میں سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں جنت سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جنت کو جنت ہی کے ذاویے میں دیکھنا ہوگا دنیا کے نہیں تو اس لئے چونکہ وہ اندھیرہ تو ہیں لیکن ایک اصول ہے کہ اس وقت سارے جنتیوں کے محلوں کے دروازے بند ہو گئے پردے لٹک گئے سب اسی کیفیت میں ہوں گے کوئی اس سے جدا نہیں ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ مومن اپنی ازواج کی قربت میں ہوگا اور بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جنتیوں میں بھی پھر مختلف مدارج ہوں گے ایسے وقت جب دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹک جائیں گے تو بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جو تنہائی میں اللہ عز و جل کے مشاہدے میں مستغرق ہوں گے وہ ان کے لئے استغراق کا وقت ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ایک ایسا بھی دور آئے گا جنت میں کہ جب دن کی پہچان ہوگی اور اس کی پہچان کیا ہوگی کہ ان محلوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے آپ میں سے وہ لوگ جو صبح کے وقت اٹھنے کے عادی ہیں انہوں نے چڑیوں کی چہچہات سنی ہوگی صبح چڑیوں کی چہچہات جو ایک ماحول پیدا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پھر سارا دن کیفیت نہیں آتی چاہے بدلی بھی سارا دن رہنا تو وہ صبح کی چہچہات والی کیفیت نہیں آتی تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سہانے پن ہوگا جنتی کے لئے اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے پھر حق تعالی کے حکم سے تحفے لے کے آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ پھر جب یہ معاملے ہوں گے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جنتی کی اولاد جنتی کی بہن جنتی کے بھائی جنتی کے اور دیگر رشتے دار یہ اس سے ملاقات ہوئیں سبحان اللہ یعنی اب ملاقاتوں کا معاملہ شروع ہو جائے کہ ماں باپ سے ملاقات ہو رہی یہ اولاد سے ملاقات ہو رہی ہے بہنوں سے مل رہے ہیں بھائیوں سے مل رہے ہیں دیگر رشتے داروں سے مل رہے ہیں اور یہ ساری نعمتیں کس کے لئے ہیں جنتیوں کے لئے ہیں اور جہنمی محروم ہونے والے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم